سارا دن ہمارا وہ قائد آدم کا جو قول یہاں پہ یاد آتا ہے کہ کام 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 دن رات کریں ہم کام تو یہ جو قول ہے نا قائد آدم کا قائد آدم کا وہ یہاں پہ امریکہ میں پورا ہوتا ہے آپ نے مل جل کے کام کرنا ہے چاہے دھر کے ہوں چاہے باہر کے ہوں باہر کا ایک ایک کام بھی آپ لوگوں نے خود مل کر کرنا ہوتا ہے اسپیچلی کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں کہ بھئی کس ٹائم آپ کو جاب کی کال آ جائے آپ کو رات کو دو بجے تین بجے بھی اٹھ کے کال لینی پڑتی ہے اسلام علیکم کسی سیسٹر کا سوال تھا جی امریکہ کی لائف اسٹائل میں اور پاکستان کی لائف اسٹائل میں کیا ڈیفرنس ہے ڈیفرنس کس طرح ہے اگر ہم لوگ دیکھیں تو بہت ساری چیزوں میں ڈیفرنس ہے اگر نہیں دیکھیں تو آپ لوگوں اتنا ڈیفرنس نہیں لگتا یہاں پہ امریکن لوگوں کی لائف وہ ٹوٹلی ڈیفرنس ہے جو ہم لوگ دیسی لوگ ہیں ان کی لائف جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنس ہے یہاں پہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دوں گی آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ بھی کس طرح ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے اوپر اگر بہر بات کریں تو بہت کافی لمبی ویڈیو بن سکتی ہے لیکن اگر آپ مختصر چیزوں کو میں آپ لوگوں ایکسپلین کروں گی کہ کون کون سی چیزیں ڈیفرنس ہیں کیا ہم لوگ کرتے ہیں اسپیشلی فور وومنس اور مین جو کام بھی ہوتے ہیں پاکستانی عورتیں کیا کرتے ہیں اور امریکن جو ہے امریکن دیسی لوگ جو وہ کیا کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا سوال کسی سسر کا تھا تو میں نے کہا چلیں آج اس کے حوالے سے بات کرتی ہوں یہاں سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ جو میرا بلوگ شو کروا رہی ہوں کچھ سیٹڈے کا ہے اور سنڈے کا دونوں دن کا اور سنڈے والے دن میں نے سکپ کر دیا تھا کیونکہ سنڈے والے دن کوئی پارٹی تھی گھر میں تو مجھے ٹائم نہیں تھا تو اسی لئے میں اپلوڈ نہیں کر پائی ویڈیو تو ابھی آج منڈے ہے تو منڈے والے دن آپ لوگ میرا بلوگ دیکھیں گے آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ایک ہی بندی ہوتی ہے جہ اس نے ہر گھر کا کام کرنا بھی ہے باہر کا بھی دیکھنا ہے بچوں کو پارٹ میں بھی لے کر جانا ہے بچوں کو اگر سکھ ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے سارا کام کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں یہ آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں یہاں پہ سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آن کرنا مد بھولا کریں تک کہ آنے والی آل انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور آپ اسی طرح لائف امریکہ کو انجوائی کرتے رہو یہاں پہ میں بات کروں گی سب سے پہلے امریکن پاکستانی لوگوں کی اگر امریکن لوگوں کی بات کریں تو سمپل ساتھا جی ان کا جو سمپل ایک رول ہے فیفٹی فیفٹی کا وہ جو مرد نے بھی کام کرنا ہے عورت نے بھی کام کرنا ہے دونوں ورک بھی کرتے ہیں دونوں بچوں کو ہاف ہاف وہ ان کی ٹیک کیئر بھی کرتے ہیں ان کو سنبھالتے بھی ہیں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا سکھ ہو جائیں ان کو کہیں باہر لے کر جانا ہے یہ ڈیفرینس نہیں کیا جاتا کہ نہیں بھئی میں مرد ہوں تو میں باہر لے کر جاؤں گا عورت ہے تو عورت گھر میں ہی رہے گی یہاں پہ ان کا یہ وہ ہے یہ ہے فیفٹی فیفٹی امریکن لوگوں کا تو ان دونوں نے کام بھی کرنا ہے بچوں کو بھی ٹیک کیئر کرنی ہے بچوں کے ہر کام وہ کرنا ہے لیکن جو پاکستانی ہوتی ہیں یہاں پر ان کا کیا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے وہ یہاں پہ جو پاکستانی مسلم پاکستانی ہے امریکن مسلم ہے جو وہ یہ چیز نہیں کرتے فیفٹی فیفٹی کا حساب نہیں کرتے وہ گھر کو بھی ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کی بھی take care کر رہے ہوتی ہیں چلیں ٹھیک ہے husband جاب پہ گئے ہیں اور جاب سے واپس آئیں گے relax ہو جائیں گے بچوں کے ساتھ اور apply کریں گے اور اس کے بعد وہ اپنے business کی بھی کافی زیادہ attentionیں ہوتی ہیں ان کو بھی handle کرنا ہوتا ہے تو پاکستانی عورتیں یہ چیز کرتی ہیں لیکن پاکستانی عورتیں زیادہ hard work یہاں پہ کرتی ہیں کس طرح کرتی ہیں for example ابھی میں نے بتا دیا جیسے جو gents ہوتے ہیں وہ work والے ہوتے ہیں زیادہ تر women's بھی ہیں یعنی کہ women's working women نہیں ہیں یہاں پہ وہ بھی ہیں وہ بھی کرتی ہیں لیکن زیادہ تر موستری جو ہے پاکستانی women's گھروں میں ہوتی ہیں اور وہ اتنا باہر کے کام نہیں کرتی means office work وغیرہ نہیں کرتی تو اسی لئے وہ صرف بچوں کی take care کرتی ہیں یا پھر اپنے گھر کو پورا سنبھالتی ہیں گھر کو کیا کیا انہوں نے کرنا ہوتا ہے especially women's نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ انہوں نے بچوں کو اسکول سے پیکنڈ راپی کرنا ہے انہوں نے پورے گھر کی take care کرنی ہے کھانا وغیرہ بھی بنانا ہے انہوں نے کہیں باہر بچوں کو لے کر جانا ہے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے کہیں شاپنگ پہ جانا ہے تو بچوں کو ساتھ لے کر جانا ہے تو یہ سارے کام یہاں پہ women's کرتی ہے چاہے آپ نے اسکول جانا ہو کہیں بھی جانا ہو یہاں پہ ہر کام جو especially پاکستانی women's یہ سب کچھ کر لیتی ہے لیکن american یہ دیکھیں 50 50 کرتے ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے وہ ہر کام جو ہے یہ نہیں کہ لانٹری عورت ہی کرتی ہے یہاں پہ لانٹری وہ نہیں کر سکتا پاکستانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ عورت کا کام ہے عورت ہی کرے لیکن جو american ہے وہ یہ چیز کو نہیں دیکھتے اگر one time اگر آپ کا baby sick ہے یا آپ کو cooking کرنے کا time نہیں ملا تو وہ بھی کر لیتے ہیں یا موسری باہر سے لے کے آ جائیں گے لیکن cooking بھی کر لیتے ہیں تو ہمارے دیسی ہوتے ہیں پاکستانی ہوتے ہیں انڈین ہوتے ہیں یہ چیزوں سے تھوڑا دور رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سب کام جو ہے تو وومنز کے کام ہے تو وومنز ہی کریں یہاں پہ یہ ہو گیا جی american وومنز کا difference اور پاکستانی difference اب پاکستانی انڈین وومنز کا difference آپ کو یہ explain کر دوں i think ضرورت نہیں explain کرنے کی وہ کیا کام کرتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بھئی صبح اٹھ کر ہم لوگ گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں کال یہاں پہ یاد آتا ہے کہ کام 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 دن رات کریں ہم کام تو یہ جو کال ہے نا قائد اعظم کا وہ یہاں پہ امریکہ میں پورا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہر کام آپ کو خود کرنا پڑتا ہے everything بات کریں اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی کہ کیا کیا وومنز کرتی ہیں یہاں پہ لیکن ہمارے پاکستانی کہتے ہیں کہ نہیں بھئی امریکہ میں تو بھئی جیسے کہتے ہیں نا مثال کی درخت درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں اسی طرح وہاں پہ جا کے life enjoyment کرتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں بھئی جتنا enjoyment کرتے ہیں اس کے بعد اتنی headaches بھی ہوتی ہیں آپ نے خود everything آپ نے ہر چیز کو خود maintain کرنا ہے ہر چیز کو خود دیکھنا ہوتا ہے اور easily یہاں پہ ہر بنتہ اپنا کام خود کرتا ہے ٹھیک ہے cleaning کے لئے ladies آتی ہیں cleaning کے لئے companies ہیں آپ ان کو بلاتے ہو لیکن عام یہاں پہ یہ رواج نہیں ہے کہ یہ every time آپ کے morning میں بھی cleaning والی آئے آپ کے evening میں بھی آئے اور یہاں پہ اگر take care کے لئے ہاں بچوں کو take care کے لئے جو parents کام کرتے ہیں وہ بچوں کی take care کے لئے بھی رکھتے ہیں نینی ہوتی ہے وہ آتی بھی ہے لیکن وہ just اپنے آپ کے بچوں کی take care کرے گی آپ کے گھر کی take care نہیں کرے گی اگر کروانا چاہو تو اس کے extra charges ہوں گے یا کیا ہے لیکن آپ لوگوں کے وہ پاکستانی والا ماحول نہیں ہوتا ہے پاکستان انڈیا میں جیسے آپ all day اگر آپ کے پاس ہے تو اس نے سب کام کرنے ہیں جو آپ اس کو کہہ دو وہ کرے گی تو یہاں پہ یہ تھوڑا کام آپ کو خود کرنا پڑتا ہے چاہے main ہو چاہے women ہیں اس سب کام کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ اگر main ہے اگر صبح ماننگ پہ گئے تو لنچ ٹائم میں بریک ٹائم میں گھر پہ بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے evening ٹائم میں بھی جل دیا جاتے ہیں جس انہوں نے office کا work کرنا ہے باہر کے اتنے کام جو دیکھنے ہوتے ہیں women's نے وہ باہر کے جو کام ہیں وہ main ہی دیکھتے ہیں women's وغیرہ باہر زیادہ نہیں جاتی تو یہاں پہ ایسا کوئی concept نہیں ہے آپ نے مل جل کے کام کرنا ہے چاہے دھر کے ہوں چاہے باہر کے ہوں باہر کا ایک ایک کام بھی آپ لوگوں نے خود مل کر کرنا ہوتا ہے تو یہ سہولت ہے پاکستان میں کہ آپ لوگ کو helper بہت چیپ مل جاتے ہیں بہت سستے helper مل جاتے ہیں اچھا کافی areas ایسے ہوں گے جہاں پہ نہیں بھی ملتے ہوں گے لیکن mostly پاکستان میں مل ہی جاتے ہیں مثال بتا ہی تھی کہ کوئی doctor کے پاس بھی جانا ہے دیکھیں بھی میرے بچہ تھوڑا سا sick ہو گیا تھا fall کا weather ہے آج کل weather تھوڑا سا change ہو رہا ہے کبھی گرمی ہوتی کبھی سردی تو یہ weather جو ہے تو mostly sick ہو ہی جاتے ہیں تو بچوں کو بھی خود ہی لے کر جانا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کس ٹائم جانا ہے کہاں بھی جانا ہے اور call کرنی ہے booking کروانے کے ہر چیز یہاں پہ women's کو especially پتا ہوتی ہے اور وہ خود کرتی ہیں تو پاکستان میں بھئی بیٹھے رہتے ہیں doctor گھر میں آ جاتے ہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے doctor گھر پہ آ جائیں گے اگر آپ خود بھی sick ہو جاتے ہو vitamin's کی dripیں وغیرہ لگ جاتی ہیں تو یہاں پہ یہ چیزیں ساری بہت ہی easy نہیں ہوتی یہاں پہ ہر کام آپ کو خود کرنا پڑے گا پاکستان کی مثالیں دیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں کی life enjoyment کی ہے اور پاکستانی کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی life بہت اچھی ہے امریکہ میں جو کام کرنا ہوتا ہے آپ کو every time 24 hour آپ کی service چلتی ہی رہتی ہے especially کچھ jobs ایسی ہوتی ہیں کہ کس time آپ کو job کی call آ جائے آپ کو رات کو دو بجے تین بجے بھی اٹھ کے call لینی پڑتی ہے تو اس طرح کی بھی ہے service وہاں پہ تو جب آپ چھٹی کر کے آگئے تو صبح ہی آپ نے وارک پہ جو واپس جانا ہے ٹیک کچھ بھی ہو لیکن یہاں پہ یہ system نہیں ہے یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ hard work کرنا پڑتا ہے پاکستانی ہو امریکن ہو انڈین ہو جو بھی ہے یہاں پہ hard work کرتے ہیں میہ بیوی دونوں ہی مل کر اپنے بچوں کی بھی take care کرتے ہیں اپنی بھی کرتے ہیں فیملیز کی بھی کرتے ہیں اور اتنا hard work کرنے کے بعد ان کے اتنے زیادہ expense ہوتے ہیں وہ ان expense کو بھی پورا کرنا ہے یہ بھی کافی زیادہ headaches ہوتی ہیں پاکستان میں تو آپ سے ایک اور بات کہوں کہ پاکستان میں گھر ہیں ان کو کوئی کسی کام لوگوں کو زیادہ attention نہیں ہوتی کہ بھئی ہمیں tax pay کرنا ہے ہمیں یہاں کا rent دینا ہے ہمیں tax pay کرنا ہے اس طرح کی کافی زیادہ attentionیں وہاں پہ نہیں ہیں اگر آپ نہیں بھی دیتے ہو تو چلی کوئی بات نہیں ہے آپ دے دیں گے تو یہاں اس طرح کا system نہیں ہوتا یہاں پہ properly everything اگر monthly ہے سالانہ ہے یا monthly ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں اچھا یہ تو ہو گئے کافی ہے دینر کا ٹائم ہو گیا تھا سنڈے کا دن تھا سیٹرنڈے سنڈے دونوں دن کے آئی بلاگ تھا تو دینر بھی دکھا رہی ہوں آپ کو appetizer بھی تھا appetizer کچھ چیزیں میں مجھ سے skip ہو گئے ہیں appetizer میں نہیں دکھا پائی ہوں اور dessert دکھایا تھا تھوڑا سا dessert بھی miss ہوا لیکن جو بھی دکھایا تھا میں نے آپ کو اور کافی چیزیں miss بھی ہو گئی تھی hopefully آپ لوگوں کو میرا یہ vlog بھی پسند آیا ہوگا please ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن پان کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹراپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ